اسلام علیکم گروپ میمبرز میں رومانہ شاہد آج آپ کے خدمت میں سوری لزر مارٹ مومنٹ کے ماسٹر پینٹر سلورڈوڈاڈالی کے کام سوفٹ کنسٹرکشنز ویڈ بوائل مین کا ترجمہ پیش کروں گی ڈالی نے یہ کام سپانش سبل وار جو کہ سن 1936 سے 1949 کے دورانیے پر محیط ہے کہ ابتدا سے کچھ قبل کیا اس کے حوالے سے ڈالی کا یوں کہنا تھا کہ اس میں پیش کردہ حقائق اور اس پر کسی وحی کی طرح سے آشکار ہوئے اور اپنے تخت و شعور میں پوشیدہ ان علامات کو وہ کینمس پر اس صورت اتار سکا زیر نظر تصویر میں ڈالی نے اس جنگ کے زبانے کی تباہ کاریوں کے باعث پھیلنے والے انتشار خوف اور غم کی قیفیات کو جاگر کیا ہے ہسپانوی جنرل فرانکو کے دور حکومت میں جس دشت و خوف اور ظلم و جبر سے گدرے اور جنگ کی تباہ کاریوں کے دور رس اثرات کی چھلک اس تصویر میں محسوس کی جا سکتی ہے دو بے ہنگم اجسام یہاں باہا میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہوئے ایک ایسے انداز سے جھگڑتے لگ رہے ہیں جس میں بظاہر کوئی بھی فتح آیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا اجسام کی حیعت و شکل اور بنامت بہت غیر حقیقی سی ہے دونوں اجسام بظاہر ایک جدو جہد اور کشمکشتے دو چار ہیں بقول ڈالی کے وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں شدت جذبات اور وحشت سے مغلوب ایک دوسرے کو چیر پھار دیں گے کہیں اجسام میں حیجانی انصر بھی نمائی ہے ٹائٹل میں بوائل بینز اس دور کے افلاس و غربت جس سے اہد حسبانیہ کے دو چار تھے سے مشروط ہے اس دور میں غربت اپنے عروج پر تھی اور مفلسی کا شکار لوگ لار لوگ یہ کو عبال کر ایک یخنی کی طرح سے استعمال کرتے تھے ڈالی کی یہ کمپوزیشن اس کی سیاسی بصیرت اور اس اہد کی سیاست سے بیداری کا کھلا اظہار کرتی ہے سیاسی انتشار پر مبنی سیاسی موضوعات بعد میں بھی ڈالی کی دلچسپی کا محور رہے اور بعد میں ایک سیریز میں اس نے ہٹلر اور برطانیہ کے لارڈ چیمبلن کے مابین ایک بہم موہدے کو بھی پیش کیا ڈالی کے اس کام سے متاثر ہو کر پیبلو پیکاسو نے اسی کے مشابہ ایک ماسٹر پیس ٹائٹل گورنکا سن 1937 میں تخلیق کیا موسیقی